بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر سردار غلام صادق محترم سردار محمد یعقوب خان صاحب صدر آزاد جمع کشمیر جناب چادری عبد المجید صاحب وزیر آزم آزاد جمع کشمیر جناب محمد برجیس طاہر صاحب وفاقی وزید برائے امور کشمیر محترم مولانا فضل رحمان صاحب چیئر من کشمیر کمیٹی جناب فاروق حیدر صاحب لیڈر دی اپوزیشن جناب سردار محمد اتیخ خان صاحب صاحبک وزیر آزم آزاد کشمیر معزز ممرانے اسمبلی و کشمیر کانسل معزز خواتین و حضرات السلام علیکم سب نے ماشاءاللہ یہاں پہ تقریریں کی جن کو بھی آج کے دن تقریریں کرنی تھی اور جناب سردار اتیخ خان صاحب نے بھی اظہار خیال کیا مجھے بڑی خوشی ہوئی اسی طرح سے فاروق حیدر صاحب نے بھی تفصیل کے ساتھ مسائل کا بھی ذکر کیا آزاد جمہو کشمیر کے اور پھر سب سے دلچسپ تقریر جناب چودری عبد المجید صاحب نے کی ہے اور انہوں نے کہا مجھے یہ مسائل کے فرس دی گئی تھی تو جس پہ میں نے آج جو ہے وہ گزارشات کی ہیں تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ دی گئی لس پہ آپ نے گفتگو کی ہے تو اس میں بات بات پہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ آپ مجھ سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہمارے سبر کو داد دے کہ ہم آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم آپ سے صلاح رکھنا چاہتے ہیں اور دوستی رکھنا چاہتے ہیں آپ کی باتیں مجھے بڑی دلچسپ لگتی ہیں اور اور بڑی اچھی لگتی ہیں تو میرا ایک دلی ایک قلبی تعلق ہے ازاد کشمیر کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ اور یہ آج سے نہیں ہے بہت پرانہ ہے بچپن سے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی پاکستانیوں کا بھی یہی رشتہ ہے کشمیر کے ساتھ چاہے وہ آزاد کشمیر ہے چاہے وہ مقبوضہ کشمیر ہے اور پھر مقبوضہ کشمیری کے لوگ ہیں یا آزاد کشمیری کے لوگ ہیں تو یہ تعلق رشتہ ہم نبھائیں گے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کا مسئلہ ہے یہ اور پوری قوم اس مسئلے کا حل چاہتی ہے آج میں کشمیری عوام کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے بھی یہاں پہ حاضر ہوا ہوں اور کشمیر جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کی شہر اگ ہے اور پاکستانیوں کے دل کشمیری عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں تاریخی اور جیوگرافیائی اعتبار سے کشمیر اور پاکستان قدرتی طور پر ایک جان دو کالب ہیں ہمارا صدیوں کے ساتھ صدیوں کا ساتھ ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت ہم سے جدا نہیں کر سکتی انشاءاللہ ہماری خوشی ہمارے غم ہماری تہذیب ہمارے تہوار سانجے ہیں جو ہم مل کر مناتے ہیں آج یوم یک جہتی کشمیر کے موقع پر ہم کشمیری عوام کی انصاف اور ازادی کے لیے جد و جہت کی بھرپور حمایت کرتے ہیں معزز خواتین و حضرات پاکستان آج ترقی کی رہ پر الحمدللہ گامزن ہے اور ہماری کوشش ہے کہ کشمیر بھی اسی رفتار کے ساتھ ترقی کرے اور کشمیر کے لوگ ایک آزاد اور خوشحال زندگی گزار سکیں جب یہ پرائیم مستر صاحب جو ہیں وہ کشمیر کے مسائل کا ذکر کر رہے تھے یہاں کے عوام کا ذکر کر رہے تھے بیروزگاری کا ذکر کر رہے تھے تو باقی پاکستان کے بارے کے لوگوں کے بارے میں بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ ان کو بھی اسی قسم کے مسائل درپیش ہیں کشمیر میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے ہم وسائل مہیا کر رہے ہیں اور ان کی تکمیل کے لیے مدت کا تعین بھی کر رہے ہیں تاکہ ہر منصوبہ مقررہ وقت پر مکمل کیا جا سکے نیلم جیلم جو ہے وہ اس کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ ریسورسز کا فنڈنگ کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ وہ تاخیر جو ہو رہی تھی اس سے بچایا جا سکے تو انشاءاللہ مجھے بہت یقین ہے کہ یہ بھی منصوبہ اپنے وقت میں مکمل ہوگا اور یہ بھی کشمیر کے اندر بن رہا ہے اور اس سے یقیناً کشمیر کو بڑا فائدہ پہنچے گا ازاد کشمیر کے لوگ اس سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ بجلی بھی ملے گی اور ساتھ ہی ساتھ روزگار بھی وہاں پہ بہت جو ہے وہ ہوگا ملے گا لوگوں کو اور یقیناً آج ہم ان ہزاروں کشمیری شہیدوں کو خراجی تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے ازادی کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیں یومین یکجہتی کے موقع پر آج کے دن اپنے درینہ موقع کا ایک بار پھر اظہار کرتے ہیں کہ ہم حق کے خدرادیت حاصل کرنے کے لیے کشمیریوں کی بے مثال جدوجہت کی اخلاقی سیاجی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے ساٹھ سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے ظلم و جبر کے رویے کے باوجود ہمارے بہادر کشمیری عوام حق کے خود ارادیت کے لیے مسلسل جدوجہت کر رہے ہیں ان کے عظم اور استقامت کو دیکھتے ہوئی یقین ہے کہ یہ منزل انشاءاللہ دور نہیں راستہ مشکل ہے اور کٹھن بھی مگر خوصلے بلند ہیں آزادی کی منزل ایک نہ ایک دن ضرور حاصل ہوگی اس سفر میں پاکستانی عوام اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ساتھ ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ نسلی کے کئی نسلوں سے شہادتوں اور قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے مگر طاقت کے زور پر کشمیریوں کی جد و جہد کو دبایا نہیں جا سکا آئے دن ایک نئے عظم کے ساتھ آزادی کے نعرے بلند ہوتے ہیں آزادی کے جد و جہد میں سرگرم عمل کشمیریوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے سات لاکھ افراد پر مشتمل مسلح سیکیورٹی فورسز موجود ہیں مگر کشمیریوں کے جوشو جذبے میں کوئی کمی نہیں آتی ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ انہیں بین نقوامی طور پر تسلیم شدہ حق خدرادیت دیا جائے یہ ان کا انسانی قانونی اور اخلاقی حق ہے یہ ایک ایسا مطالبہ ہے جو محذب دنیا کے ضمیر کے لیے ایک قاضیانہ ہے خواتین و حضرات ہماری حکومت دنیا کے ہر پلیٹفارم پر کشمیر کے مسئلے کو جاگر کیا ہے کیونکہ کشمیر ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے ہمارے دل اہل کشمیر کے ساتھ دھڑکتے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران میں نے پرزور الفاظ میں دنیا کے سامنے مسئلہ کشمیر کو پیش کیا وہاں پر ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں عالمی تنظیموں کی توجہ دلائی اور یہ بھی کہا میں نے سیکرٹی جنرل کو جب ان سے علیہ دا میری میٹنگ ہوئی کہ یہ قراردار جو ہے یہ سیکیورٹی کاؤنسل یعنی یونائٹنی نیشنز نے یو اینو نے پاس کی ہوئی ہے یہ پاکستان نے پاس نہیں کی یہ آپ نے پاس کی ہے اور آپ کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ اس قراردار کو جس کو کہ آپ نے پاس کیا ہے اس کو امپلیمنٹ بھی کرائیں اور اس کا امپلیمنٹ نہ ہونا یقیناً جو ہے یہ آپ کے لئے باعث سے کنسرن ہونا چاہیے یہ کہ ہماری سیکیورٹی کاؤنسل کے پاس شدہ جو ریزیلوشن ہے وہ کیوں امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تو میں نے کہا کہ یہ اگر پاکستان نے پاس کیا تو پھر اور بات تھی لیکن یہ پاکستان نہیں پوری دنیا نے مل کر سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر پاس کیا جس کو آپ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کرا سکے اس کے لئے اس کے اس بات کے جواب بھی ان کے پاس کچھ نہیں کہنے کو ہوتا اور خاموش ہو جاتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خاموشی جو ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان کو ہمیں یہ جگانا چاہیے بتانا چاہیے احساس دلانا چاہیے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس کو اس پہ عمل کروانا اسلامی کانفرنس کی تنظیم سے بھی مسئلہ کشمیر حل کروانے میں معاونت اور اثر و سوق استعمال کرنے کی درخواست کی گئی پاکستان کی پارلیمنٹ اپنے کشمیری بھائی بہنوں کے ساتھ مکمل یک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے بارہا قراردادیں پاس کر چکی ہے جو کہ پوری پاکستانی قوم کی طرف سے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کا اعلان ہے معزز ممران اسیمبلی ہم نے حق خدرادیت کے جائز مطالبے کی حمایت کرتے ہوئے ہمیشہ بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا اور یہ بات یہ اور بات ہے کہ بھارت تاخیری حرب بے استعمال کرتا رہا ہے پاکستان ایک واضح موقف رکھتا ہے کہ اس اس خطے میں دیر پا امن کا قیام مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر ناممکن ناممکن ہے اور کشمیر کو شامل کیے بغیر پاکستان مذاکرات کے کسی جنڈے کو مکمل نہیں سمجھتا دنیا پر ہمارا موقف واضح ہو رہا ہے کہ بھارت اور پاکستان میں بسنے والے ڈیڑھ سو کروڑ انسانوں کا مستقبل مسئلہ کشمیر کے پرمن حل سے وابستہ ہے میں ایک بار پھر پاکستان کے اس موقف کا عیادہ کرتا ہوں کہ کشمیریوں کے جائز خواہشات کے برخلاف ہونے والا کوئی فیصلہ قبول نہیں کیا مسئلہ کشمیر کا حل آزادانہ استثواب رائے کے علاوہ اور کچھ نہیں آج پانچ فروری یوم یکجہتی کشمیر بنانے کا مقصد اسی عہد کی تجدید ہے میں پوری دنیا پر واضح کرتا ہوں کہ جنوبی ایشیا میں دیر پہ امن کا قیام مسئلہ کشمیر کے حل سے مشروط ہے جب تک اہل کشمیر کا حق خدرادی تسلیم نہیں کر لیا جاتا پاکستان ان کی سیاسی اخلاقی اور سفارتی مدد جاری رکھے گا یہ پاکستان کا فرض ہے اور کشمیری عوام کا حق ہے مجھے یقین ہے کہ جد و جہد ایزادی کی راہ میں شہید ہونے والے کشمیری عورتوں بچوں اور جوانوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا اور ایزادی کی منزل ضرور حاصل ہوگی انشاءاللہ پوری پاکستانی کام اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی جد و جہد کی بھرپور حمایت کرتی ہے آزادی کا سورج تلو ہوگا انشاءاللہ اور ظلم کے اندھیرے چھٹ جائیں گے کئی نسلوں سے جاری جد و جہد آخر کار کامیابی سے ہم کنار ہوگی اور آئندہ نسلیں آزاد فضاؤں میں سانس لیں گی میں اس گفتگو کے بعد مختصر انداز میں یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں تک آزاد کشمیر کا تعلق ہے اس خطے کو انشاءاللہ جو پاکستان چائنہ ایکنومک کوریڈور سے بہپنا فائدہ پہنچے گا اس منصوبے کے تحت پاکستان میں بجلی کے کارخانی لگیں گے پاکستان کے اندر روڈز بنیں گی اور میں ایک دفعہ پھر یہ آپ کو درا یاد دلا دوں شاید پچھلے میرے یہاں پہ آمد میں میں نے یہ بات کی تھی پچھلے سال کہ یہاں سے خنجراب سے لے کے اسلام آباد تک سڑک بنائی جائے گی جو ایک بہت امدہ کالٹی کی ایکسپریس وے سڑک ہوگی اور اس پہ کام شروع ہو بھی چکا ہے اور بہت سارا حصہ اس کا خنجراب سے لے گلگت اور گلگت سے لے کے آگے یہاں رائے کورٹ تک بن رہا ہے اور آگے بھی شروع کر دیا جائے گا میں نے پچھلے دنوں جب ہزارہ گیا تھا تو ہزارہ میں اس کا میں نے اعلان کیا تھا اور موٹر وے کی تعمیر بھی شروع ہو گئی تھی اور اب میں نے بہت سخت خدایات کی ہیں کہ اسلام آباد سے ایک تو مری اور مری سے وہی ایکسپریس وے فوری مجھے انشاءاللہ کبھی یقین ہے کہ اس پہ بھی کام جل شروع ہو جائے گا اور بڑے مختصر عرصے میں انشاءاللہ اس کو مکمل کیا جائے گا تو یہ پروگرم پہلے بھی ایسی تھا لیکن جب ہماری حکومت ختم کی گئی اندیس و ننانوے میں تو آگے پھر یہ یہ سڑک صرف مری تک بن سکی یا وہاں تک بن سکی اور آگے اس پہ کسی نے توجہ نہیں دی ہماری حکومت اگر جاری رہتی تو یہ منصوبہ کپ کا مکمل ہو چکا ہوتا تو اسی طرح سے میں بجائے کے ایک ایک جو ہے وہ ایشو کی بات کروں جس طرح سے راجع صاحب نے بات کی ہے ہمارے وزیراعظم نے بات کی ہے اور کچھ اس کا ذکر سردار صاحب نے بھی اس کا کی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں وزیراعظم کو ان کی ٹیم کو کہ آپ وہاں پہ آئیں اسلام آباد مارچ کے مہینے میں میں سمجھ رہوں کہ مارچ وزیر خزانہ یہ وزیر امور کشمیر اور پھر وزیر جو ہے وہ کمینیکیشن اور پھر پلاننگ انڈ ڈیولیمنٹ اور وزیر پانی و بجلی اور پھر مولانا فضل رومان صاحب ہم اور بھی جو متعلقہ وزیر ہیں جیسے فورس کا ذکر کیا ہے راجع صاحب نے اور جو انوارمنٹ کا ذکر کیا ہے اپراباد آؤں گا انشاءاللہ آپ کے ایک 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 منصوبے پہ ہم بات کریں گے جو آپ کے کنسرنز ہیں ان پہ بات کریں گے اور آپ کے جتنے بھی امپورٹن منصوبے ان پہ بات کریں گے اور اگر ممکن ہوا تو ان منصوبوں کو موقع پہ جا کے بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہاں کہاں کونسا منصوبہ بننا ہے اور اس کے لیے ایک سپیشل اس کے لیے اس کی اس کے پھر اس کے لیے ایک سپیشل ارنیجمنٹ کیا جائے گا جس کے تحت وہ سارے کے سارے منصوبے جائے وہ ایک تو جلد شروع ہوں اور پھر جلد مکمل بھی ہوں تو میں پوری ٹیم انشاءاللہ لے کے آؤں گا اس سلسلے میں اور کشمیر کے جو مہاجرین ہیں ان کے بارے میں بھی بیٹھ کے اس اس دن بات بھی کریں گے اور فیصلہ بھی کریں گے اور میں جو ہے وہ اور بھی بجلی کے منصوبے یہاں پہ ہمارے پروگرام میں شامل ہیں جو بنائی جائیں گے یہاں پہ ازاد کشمیر میں اور چائنہ پاکستان کالیڈور کا مذکر کر چکا ہوں تو اس میں جو ابھی قانونساز اسیمبلی قانونساز اسیمبلی کی بات ہو رہی نہیں جی اسیمبلی کی بیلڈنگ جو ہے جی 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 اب ہم انجنیز آپ کے ساتھ بٹھاتے ہیں جو فوری طور پر آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس بیلڈنگ کا کوئی ڈیزائن بنایا ہے کوئی اس پر کام ہو چکا ہے بارل اگر نہیں مکمل تو اس کو ہم بیٹھ کے دنوں میں مکمل کریں اور اس ساری بیلڈنگ کا اخراجات ہم برداشت کریں گے یہ حکومت ہے پاکستان کے طرف سے توفہ ہوگا عزاد کشمیر کے لئے کیوں حضرت ٹھیک ہے آپ اس بات سے خوش ہیں یا نہیں خوش ہیں تو ان سے ہماری پرانی نیاز مندی ہے پیر صاحب سے پیر صاحب بڑے اچھی انسان بہت امدہ شخصیت ہیں اور میری میرے لئے آپ سب بہت ہی معزز خواتین و حضرات ہیں چاہے کسی کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو آپ اپنا علاقے کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ ووٹ لے کے یہاں پہ پہ پہنچیں آپ کو آپ کسی نے آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا کہ آپ کو یہاں پہ لے کے آئے آپ عوام کے ووٹوں سے یہاں پہ آئے ہیں ان کی خدمت آپ کا فرض بنتا ہے ان کا حق بنتا ہے جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے اور آپ بھی اپنے فرض پورا کرنے کے لئے جو بھی مدد مجھ سے ہو سکے گی میں سب کی مدد کرنے کے لئے انشاءاللہ تیار ہوں اس کا تعلق چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو تو ہمیں پاکستان کے اندر یہ روایتیں اگر بنیاد الحمدللہ ڈال ہی دی گئی ہے تو ان روایتوں کو آگے بڑھانا چاہیے ان کو اور مضبوط کرنا چاہیے ان کو مضبوط کریں گے ازاد کشمیر مضبوط ہوگا ان کو مضبوط کریں گے ازاد کشمیر مقبوضہ کشمیر ایک دن ایک ہو جائیں گے ان کو مضبوط کریں گے پاکستان مضبوط ہوگا ان کو مضبوط کریں گے پاکستان مضبوط ہوگا یہ مضبوط ہوگی جمہوریت مضبوط ہوگی جمہوریت مضبوط ہوگی ہمارے ادارے یہاں پہ مضبوط ہوں گے ادارے مضبوط ہوں گے ملک کا امیج بہت اچھا ہوگا اور پاکستان دنیا کے اندر ایک اچھا مقام حاصل کر سکے گا ہم نے جو ہے وہ دہشتگردی کے خلاف جو جنگ شروع کی ہے وہ سب کی رضا مندی کے ساتھ کی ہے اور سب پارٹیاں اس پہ انہوں نے اس پہ مہر لگائی ہے کہ ہاں یہ ضرب عضب ہونا چاہیے ضرب عضب صرف میری حکومت یا میری پارٹی کا فیصلہ نہیں سب کا فیصلہ ہے اور ابھی جو ہم نے اس کے بعد ابھی آل پارٹیز جو کانفرنس کی اس میں اور بھی ہم نے بہت سارے فیصلے کی ہیں جو پاکستان کے اندر سے بھی جو ہے وہ معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہم نے جنڈا بنایا ہے جس کا جو تعلق اگر اور کسی ایسی دہشتگرد تنظیموں سے تو ان کو بھی پاکستان کے اندر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور اس کے لیے بھی ہم نے بھرپور تیاری کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کاؤنٹر ٹیوریزم فورس جو ہے وہ جو ہے مارز وجود میں آئی ہے پنجاب میں اب باقی صوبوں میں بھی آئے گی ہم انشاءاللہ اس دہشتگردی کا قلعہ کما کریں گے اللہ کے فضل کرم سے اور اس میں کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا یہ ہمارا ملک ہے ہماری نسلوں نہیں یہاں پہ رہنا ہے اس ملک کو پور امن بنانا ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہم سب کو مل کے یہ کام کرنا چاہیے کہ پاکستان کو ہر قسم کی بدمنی سے دہشتگردی سے جو ہے وہ پاک کیا جائے تو یہ ہم نے کام ایک شروع کیا ہے اس کو انشاءاللہ اختتام پر تک پہنچائیں گے اس میں وقت لگ سکتا ہے اللہ کے فضل کرم سے ہماری ڈیٹرمنیشن ہمارے ریزولف اس میں انشاءاللہ آپ کبھی کوئی کمی نہیں دیکھیں گے تو ساتھ ساتھ ہم پاکستان کے اندر جمہوریت کے استقام کے لیے بھی اپنے اپنے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں آج یہاں میں کوئی ایسی نہ تفریق تمیز رکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کون میرے سامنے آہ کس پارٹی سے کون سا بندہ بیٹھا ہوا ہے میں اس کے طرف زیادہ دیکھوں اور دوسروں کے طرف میں زیادہ نہ دیکھوں میں تو اس لیے یہ ہم ہم نے یہ سلسلہ اب یعنی ملک پاکستان میں بھی یہی پالسی اپنائی ہے چاہے وہ سندھ ہے یا بلوچستان ہے یا کیے پی کے ہے یا وہ آہ ہنجاب ہے تو اس میں آہ کوئی تفریق تمیز یا تفریق یا کوئی امتیاز ہم نے نہیں رکھا اور میرا خیال ہے کہ حکومت مرکزی حکومت کا یہی فرض ہونا چاہیے یہی نصب علیان ہونا چاہیے آئندہ آنے والی حکومتیں بھی اگری سی جنڈے پہ کام کرتی رہیں تو میں سمجھ دوں کہ پاکستان بہت ساری خرابیوں سے آہ آہ پاک کیا جا سکتا ہے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ آہ وزیراعظم صاحب جلد ہی انشاءاللہ ہمارے لوگ آپ کے لوگوں سے بیٹھ کے آہ مارچ میں آہ کوئی ڈیڑھ تیہ کر لیں گے اور اول اولین آہ یعنی کہ مارچ کے آوائل میں انشاءاللہ کوئی تاریخ تیہ گے ایک دن لگتا ہے دو دن لگتے ہیں ہم انشاءاللہ دو دن کے لیے بھی یہاں پہ بیٹھیں گے تینکیو بہت بہت شکریہ جانبے سپیکر آپ کا بھی بہت شکریہ وہ پھر وہاں بیٹھ کے بات کریں گے نا جیسے یہ ساری باتیں وہی ہوں گے آپ پہلے کہا ہوتا تو میں سوچ سمجھ کے آتا لیکن وہاں آپ سوچ سمجھ کے آئیں گے انشاءاللہ ہم تو آپ سب کا بہت شکریہ جانبے سپیکر آپ کا بہت شکریہ آپ کی دعوت کا بہت بہت شکریہ اور آپ کے الفاظ آپ کی تقریر کا بہت بہت شکریہ اور جن حضرات نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ان سب کا بڑا مشکور اور ممنون اللہ تعالی پاکستان کو آزاد کشمیر کو ہر مسئیبت سے محفوظ رکھے اور رلداللہ ہم سب کو ملک کی ریاست کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے آزاد جمعوں کشمیر زندہ باد پاکستان پائندہ باد